ممی جی کیا کرے دو گاؤں تو اپنا لوگ گھومائے کہیں پر بھی پانی نہیں ملا سارے کے سارے تعلام ندی کوئی سوک چکی ہیں بتاؤ اب کہاں پر پانی ملے گا جیسے جیسے یہ گرمی برتی جا رہی ہے پانی کی دکت بھی برتی جا رہی ہے کیا کرا جائے میرے بیٹے تو چرازی بھی چندہ مت کر میں اسے گاؤں میں تجھے پانی لینے کے لیے لے جا رہی ہوں جہاں پر اپنوں کو ہر حال میں پانی ملے گا کیونکہ بہاں کا تعلام کبھی نہیں سوکتا ہے اس گاؤں کا نام ہے ہوسیارپور ارے مودی جی آگئے بالٹی لے کر کیا بھی یہ پانی لے کر آ رہے ہیں مودی جی یہ بالٹی لے کر کہاں سے چلے آ رہے ہیں بالٹی تو خالی ہے سونیا جی کیا بتاؤں اس بار کے گرمی تو بلکل پریسان کرے پڑیے سارے کے سارے ندی تعلام سوک چکے ہیں اور اپنے گاؤں کا جو کونک کبھی نہیں سوکتا تھا وہ بھی سوک گیا اپنے گاؤں کے لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ ہوسیارپور گاؤں ہیں بہاں کے تعلام کا پانی کبھی نہیں سوکتا ہے میں بہی سے آ رہا ہوں بہاں جا کر دیکھا تو سارا کا سارا تعلام سوکا پڑا ہے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ہوسیارپور کے گاؤں کا تعلام کبھی نہیں سوکتا ہے لو سونیا جی اب کیا کرا جائے بتاؤ آپ کہہ رہی تھی کہ ہوسیار پرگاؤں کا طالب کبھی نہیں سوکتا ہے بحی پر اپنا پانی بننے کیلئے چل رہے ہیں اب یہ موڈی جی تو بحی سے آ رہے ہیں ہوسیار پرگاؤں سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہوسیار پرگاؤں کا طالب سوک چکا ہے اب بتاؤ پانی کھا لینے چلیں ایک تو اس چلچلا تھی دھوم میں گرمی میں چلنا دوسبار ہے پیدل اب کیا کرے سونیا جی بتاؤ آپ ہی بتاؤ ارے ممی جی یہ ممتہ دیدی صحیح تو کہہ رہی ہیں آپ کہہ رہی تھی کہ ہوسیار پرگاؤں کا طالب کبھی نہیں سوکتا ہے اور یہ موڈی جی تو بحی سے آ رہا ہے اب بتاؤ کیا کریں تو میرے بیٹے تو چندہ کیوں کرتا ہے ہوسیار پرگاؤں کے گاؤں کا اگر طالب سوک چکا ہے تو ہوسیار پرگاؤں کے دو گاؤں پار کر کے ایک گاؤں اور ہے جس گاؤں کا نام ہے ہوسیار گنج بہاں کا کنواں بھی کبھی نہیں سوکتا ہے چل بہی پر پانی لینے چلتے ہیں سونیا جی یہ بلکل آپ صحیح گہ رہی ہو ہوسیار گنج کا بھی میں نے نام سنا ہے بہاں کا کنواں کبھی نہیں سوکتا ہے چلو بہی پانی لینے چلتے ہیں ممی جی آج اپنا لوگوں نے پانچ گاؤں پار کر لیے لیکن کئی پر بھی پانی نہیں مل رہا ہے پریانکہ چندہ مت کرو اب اپنا لوگ صحیح جگہ پر جا رہے ہیں ہوسیار گنج کا نام میں نے بھی سنا ہے بہاں کے کنواں کا پانی کبھی نہیں سوکتا ہے بہی پر پانی لینے چلنا ہے اپنا لوگ ارے کیجری بھال جی میں تو اسی چندہ میں ہوں اپنا پیدل چلے تو جا رہے ہیں لیکن اتنی دوری چلنے کے بعد جب یہ اپنا پانی سے بھر کر مٹ کے لے کر چلیں گے تو بہاں سے لوٹنا بڑا مسکل ہوگا کیونکہ دوری کاپ ہی ہو گئی ارے مہاں بھتی جی چندہ مطلب اگر گرمی میں پانی سے پیاس بچانا ہے تو دوری کو کیا دیکھنا چلو آؤ چلو سب لوگ ہوسیار کنجے چلتے اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو مہدی جی اپنا اگلا گاؤں کونسا ہوگا گاؤں تو بتاؤ ایک سال میں کم سے کم دس گاؤں اپنا لوگ بدل چکے ایک ہی گاؤں میں صحیح طریقے سے ٹک کے رہ لو راہول ہم تو ایسے ہی ہیں ہمارا جب دل کرتا ہے یہ ٹوکری لے کر اپنا سامان لے کر دوسرے گاؤں میں نکل پڑتے اب اگلا گاؤں اپنا ٹکانہ ہوگا لیکن مہدی جی بار بار جھوپری کو اٹھانا اور بار بار جھوپری کو بنانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے آپ تو یوں ہی کہہ دیتے ہو کہ چلو اگلے گاؤں میں چلتے ہیں اب رہنے کے لیے لیکن سامان کو تو سمیٹھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے راہول تمہیں سامان کو سمیٹھنا مشکل لگتا ہے مجھے تو نہیں لگتا دیکھو میری پالکی کی جو دو ٹکری ہیں ان ٹکری میں بھرپور سامان لے کے میں چل رہا ہوں میرا سارا کا سارا سامان ہی نہیں ٹکری میں آ جاتا ہے ارے میرے بیٹے راہول تو نے پریسر کوکر رکھ لیا تھا اور لالٹین تو تیرے ہاتھ میں پتیلی کہاں پر ہے پتیلی ارے ممی جی میں نے پریسر کوکر کو موڈی جی کی ٹکری میں رکھ دیا ہے یہ جو ٹکری لٹکا کر لے جا رہے ہیں اسی میں رکھا ہوا ہے اور رہی پتیلی کی بات پتیلی اکھلیس کے پاس ہے اکھلیس کو میں نے پتیلی دے دیئے کیونکہ اکھلیس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا وہ اپنی پتیلی لے کے جا رہا ہے پتیلی میں چابل بھی یہ بنے ہوئے راستے میں جب آپ لوگوں کو بھوگ لگے گی تو اس پتیلی میں سے چابل کو کھا لیں گے لیکن ممی جی یہ لالٹین بہت بھاری ہے کون سے جمانے کی لالٹین ہے اتنی بھاری لالٹین ہے اسے میں یہی پہ بھیگ دیتا ہوں اب لالٹین کا جمانہ کہاں پر رہا یوں گی جی آپ کیسے چھپو اب کم سے کم بتاؤ تو کون سے گاؤں میں رکھیں اپنا لوگ جا کر کٹھالپور صحیح رہے گا کٹھالپور میں رکھتی ہیں جا کر نہیں مہدی جی کٹھالپور میں نہیں رکھنگے ایک بار کٹھالپور میں رکھے تھے اس گاؤں میں بہت مچھر تھے مجھے بلکل پسند نہیں ہے کٹھالپور میں رکھنا ایسا کرتے ہیں بھنٹی نگر میں رکھتے ہیں یوں گی جی پچھلے بالے گاؤں میں کہیں کمبل تو نہیں چھونا ہے تم کمبل لے لیا تھا تم نے دیکھو مہدی جی کمبل تو میرے کندے پر پڑا ہوا ہے کمبل لے کر آ رہا ہوں میں ارے راہول اب یہ پتیلی میں نہیں لوں گا اپنے ہاتھ میں بہت بجانے اس پتیلی میں اپنی اس پتیلی کیوں اب کسی اور کو پکڑ با دو وہ دیکھو لالو جی آ رہا ہے ان کے ہاتھ میں پکڑ با دو بہت بجانے اس میں لے کر چلنا بڑا مشکل ہے اگلیس جب بھوگ لگے گی تو اس پتیلی میں جو چابل ہیں تو وہ چابل تم سب سے پہلے کھاؤں گے اور کہہ رہا ہوں کہ پتیلی لے کے نہیں چل سکتے ارے ابھی تو اپنا لوگوں کو کابی لمبا سپر تائے کرنا ہے راستے میں بھوگ لگے گی ایسی لیے پتیلی ہاتھ میں لے کر چلو مہدی جیس گاؤں میں رکنا ہے وہ اگلا گاؤں کتنی تیر میں آئے گا بہت تیر ہوگی چلتے چلتے اور بھائے لوگوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سلسکراب کرو ارے مہدی جی آپ نے تو جان ببال میں ڈال دی یہ کون سا کام کروا رہے ہو ہم سے یہ پتھر دول با رہے ہو بہت بجان ہے ان پتھر میں میں نہیں کروں گا یہ کام اور ایک تو آپ ٹوگری میں بلکل اوبرلوڈ پتھر بربا رہے ہو کم سے کم 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 پتھر بربا ہو تو بجان تو کم ہو بجان سے بلکل گردن دبی جا رہی ہے نیچے کو راہل اصل میں کیا بتاؤں جب پتھر ڈونے کا میں نے ٹھیکا لیا تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ اتنا بجان ہوتا ہے پتھر میں بہت میند کرنا پڑ نہیں ہے اس پتھر کو ڈونے میں یہ ٹھیکا میں نے گلت لے لیا راہل سونیا جی ایک بات بتاؤں کیا پتھر میں اتنا ہی بجان ہوتا ہے ارے مودی جی پتھر تو پتھر ہوتا ہے کیا پتھر کو آپ پھول سمجھ رہے ہو ارے بہت بجان ہوتا ہے کیا بتاؤں میں کہاں سے کام پر آگئی راہل اس پتھر دھونے کے کام کو چھوڑ کر چلتے ہیں میں بلکل یہ کام نہیں کروں گی دیکھو سونیا جی ایسے کام چھوڑ کر مجھ جاؤں ایک سامسی بات بتاؤں سنو جرہ میری بات کو دھیان سے اپنا لوگ آدھا پتھر تو دھو چکی ہیں اور اگر اپنا آپ کام چھوڑ کر چلے جاؤں گے تو جن کا یہ پتھر دھو رہے ہیں اپنا لوگ امیسہ جی کا وہ اپنوں کو ایک پیسہ نہیں دیں گے کیونکہ وہ تو پیسہ پورا کام کرنے کا دیں گے اور اپنا آدھا کام چھوڑ کر چلے جاؤں گے اسی لئے آدھا کام تو کر چکی ہے اپنا لوگ تھوڑا سا پکا دل کر کر میند اور کر لو پورا کام یہ کر دو کہ اچھا پیسہ آئے گا ہاتھ میں ارے مودی جی کتنا پیسہ آئے گا ایسے پیسے سے بھی کیا پائدہ کہ بے حساب میند کرنا پڑے ارے پھر مٹی دھونے کا کام ٹھیک تھا یہ پتھر دھونے کا کام بہت میند کا ہے بہت بجن ہے پتھر میں دیکھو مائی عبدی جی یہ میں نے امیسہ جی سے سات ہجار میں ٹھیکا لیا ہے ان کے پتھر کو اس بوٹ میں سے باہر نکال کر روڈ پر ڈالنا آئے اور اپنا کام کرنے والے سات لوگ ہیں لالو جی پیچے پتہ نہیں کہاں پر رہ گئے وہ تو دکھی نہیں رہے اور جب اپنا سارا پتھر ڈود ہو گئے تو ایک ایک ہجار روپے ملے گا اپنا سب کو کیونکہ سات لوگوں سات ہجار کا ٹھیکا ہے لیکن مودی جی یہ ہمیں ساجی نے اتنا پتھر مکبایا ہے ناؤ سے بوٹ سے یہ اتنے پتھر کا کریں گے کیا ارے ممتہ دینی وہ کچھ بھی کریں تمہیں کام کرنے سے مطلب ہے کام کرو اپنا سب لوگوں کو کام کرنے کے بعد اچھا گھاسا پیسا مل جائے گا ممی جی راہل بھئیہ میں تو یہ کام چھوڑ کر جا رہی ہوں میں پتھر مزدور ہی نہیں کروں گی یہ پتھر ڈھولے کا کام بڑا مشکل کام ہے میں تو کام چھوڑ کر جا رہی ہوں مجھ سے نہیں ہوگا اور بھائی لوگو ویڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکراب کرو